حضرت آج کل یہ بات ایک سوال کیا جاتا ہے جیسے فرمایا جیسے ہماری شریعت کا ایک حکم ہے دعا اللہ سے مانگو تو اگر انسان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس میں انسان ہی کا فائدہ ہے کوئی نے کوئی مسئلہت ہوتی ہے کوئی نے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اب ایک شخص نے دعا کی کہ یا اللہ میری گناہوں سے حفاظت کر دیجئے اور یہ دعا قبول نہ ہوئی اور یہ شخص مبتلا ہو گیا اس گناہ میں تو اب اس میں اس کا کیا فائدہ ہے اس میں بھی کیا انسان کو فائدہ ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا حالانکہ دعا کر رہا تھا بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت اچھا سوال کیا پہلی بات تو اس میں بھی فائدہ ہے پہلی بات تو اس میں بھی فائدہ ہے کیونکہ جب ایک نیک آدمی گناہ میں مبتلا ہوگا تو اس کو ندامت نصیب ہوگی توبہ کی توفیق ہوگی اس ندامت اور توبہ کے نتیجے میں وہاں پہنچ جائے گا جو عبادت دیری نہیں پہنچ سکے گا اچھا سبحان اللہ اب آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا انہیں پھل کھا لیا بزر تو ایک نقصان کی چیز پہ ہاتھ ڈال دیا لیکن اس کی ویسے ان کو جو ندامت نصیب ہوئی کہ تین سو سال تک زمین پہ پڑے روتے رہے عبدالعی بن عباس عزی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نگاہ نہیں اٹھائی شرم کے بارے کہ اللہ کو کیا دیکھوں کہ جیسا اللہ نے جنت کی قربتیں دے رکھی تھی جنت کی نعمتیں دے رکھی تھی وہاں پہ میں نے گناہ کر دیا نافرمان نہیں کر لیا اللہ کی وعد نہیں مانی تو شرم میں جسار اٹھایا اور روتے رہے اتنا روئے اتنا روئے وہ ندامت کے آنسو اتنے بھئے کہ اس ندامت کے آنسو جہاں سے گزرتے تھے وہاں پہ بقا تک گھاس اگھ جاتی تھی وہاں پہ مختلف چیزیں اگھ جاتی تھی تو اتنا روئے اور یہاں پہ نشان پڑ گئے تھے اتنا روئے اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو رونا اکٹھا کریں اور پوری کائنات انسانی کا رونا اکٹھا کریں تو آدم علیہ السلام کے رونے کا دسویں حصہ نہیں بنتے کیونکہ حضرت دعوت علیہ السلام کی بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام کا رونا اکٹھا کریں اور پوری انسانیت کا اکٹھا کریں حضرت دعوت کے رونے کا دسویں حصہ نہیں بنتے اور فرمائے حضرت دعوت کا رونہ کٹھا کرے باقی انسان کے بھی کٹھا کریں تو آدم علیہ السلام کے رونے کا دسویں حصہ نہیں بنتے تو یہ ندامت اور رونہ کہاں سے ملا اس گناہ کی وجہ سے ملا اس لئے وہ گناہ میں ابتلاہ جو ہے وہ اگر قبول نہیں ہو رہی دعا اور گناہ میں ابتلاہ ہو رہا ہے تو سمجھ آئے کہ ایونچلی کوئی ایسی چیز ملنے والی ہے وہی ملے گی گناہ پر ندامت اور ندامت کی دولت مل گئی تو انسان اتنی تیزی سے ترقی کرتا ہے کہ راتوں کے تاجد بھی معنی پہنچاتے جو ندامت کا ایک آنسو پہنچا دیتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں بھی فائدہ ہے اگر گناہ میں ہے اور دوسری بات یہ ایک اصل میں دعا کوئی ایسی نہیں جو قبول نہ ہو یہ تو حدیث میں فرما دیا ہر دعا قبول ہوتی ہے اور قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے تمہارے رب نے تمہیں کہا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا اب اللہ کہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا تو اللہ نے تو وعدہ کیا لیا ہے تو اس کا مطلب قبول کرتا ہے ہاں قبولیت کی شکلیں مختلف ہیں اس لئے حدیث میں فرمایا کہ بسوقات جو مانگا وہ ہی دے دیتا ہے بسوقات اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر چیز دے دیتا ہے بسوقات اس دعا کے وقت سے کوئی بلائیں آفتے ٹال دیتا ہے اور پھر فرمایا کہ بسوقات اس دعا کو آخرت کے لئے محفوظ رکھ لیتا ہے زخیرہ اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی وہ دعائیں جو دنیا میں بظاہر قبول نہیں ہوئیں ان کا نفع آخرت میں عطا کرتا ہے اور وہاں اتنے بڑے بڑے منافع ملیں گے اس عدم قبول والی دعا کا کہ وہاں یہ تمنا کرے گا یہ بندہ کہ کہاں دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور سب کا بدلہ اللہ مجھے یہاں عطا کرتے اس کا مطلب دعا کوئی ایسی جو قبول نہیں ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے لیکن اس کی شکل مختلف ہوتی ہے اور باقی یہ کہنا کہ گناہ میں مختلف ہونے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے گناہ سے بچا پھر بھی نہیں بچا پا رہے ہیں پھر بھی نہیں بچ رہا ہوں اس کا مطلب قبول نہیں تو مجھے کیا نفع اس میں بھی نفع ہے وہ نفع کہ اللہ آگے چل کے پتہ نہیں آپ کو ندامت کا وہاں سوطہ کر دے کہ جس آنسوں سے آپ کی دنیا آخر سمر جائے اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ آخرت میں زخیرہ ہو جاتا ہے تو یہ بظاہر اس دنیا میں بظاہر وہ گناہ ہے لیکن آخرت میں وہ کیا چیز بند کے سامنے آتی ہے یہ تو مسئلہ تھے ہیں اللہ تبارک وطارکو کہ دنیا کے اندر ایک آدمی دیکھو گناہ کر کے کڑتا ہے گناہ کر کے کڑتا ہے یہ کڑن جو ہے نا یہ ایمان کے علامت ہے اسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک منافق کے لیے کافر مشرق منافق کے لیے گناہ کرنا ایسا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹی اسے یوں اڑا دی ارام سے گناہ یوں کہا ریوڑیوں کی طرح چاکلیر کی طرح کھا جاتا ہے لیکن مومن کے لیے گناہ کرنا ایسا ہے جیسے پہاڑ سر پر اٹھا کے وہاں منتقل کرنا تو یہ جو کڑن اندر ہے نا کہ گناہ کرتے بھی کڑن ہے اندر اندر ٹوٹا ہے کر بھی رہا ہے یہ ٹوٹن جو ہے یہ اللہ کو پسند ہے یہ ایمان کی علامت ہے اور یہ علامت ایمان جو ہے یہ اسی کا بدلہ اللہ تعالیٰ کل روز قیامت میں اس ٹوٹن کا ایسا بدلہ تا کریں گے کہ جو وہاں جو عود پاہاڑ کی طرح نظر آئے گا یہ وجہ ہے اس لئے وہ جو اندر کی جو کڑن ہے یہ کڑن ایمان کی علامت ہو جاتا ہے بہت خوبصورت